اگر ایسے موقع پر کوئی ایسا دعو چل جائے پاسے ہی پلٹ جائیں تو کھڑا کھڑا کیا دیکھ رہا ہے چاکر تیکھنا سر یہ مہر اس سے میری شادی ہونے والی تھی گھوڑی چڑھنے سے تھوڑی در پہلے اس نے مجھے سیلپی بھیجی اور میری سے فون پہ بات ہوئی تھی تو کیسی لگی میری فوٹو اگدم دوچ کا چاہلو چلو اب جلدی سے اپنی ایک فوٹو پہج دو مجھے بڑی بیجان ہو رہی ہوں تھوڑا تو انتظار کرو اور ویسے بھی مہیں آرہا ہوں تمہیں سینے سے لگا کر پھر سیلپی کھیچے گئے سر قریب دو گھنٹے بعد جب برات لے کر ہم ان کے گھر پہ پہنچے تو جیمالا کے وقت مہر نہیں بلکہ اس کی بڑی بہن فالگونی جیمالا ڈالنے گئی یعنی تمہاری شادی چھوٹی بہن مہر سے تے ہوئی اور جیمالا ڈالنے آئی بڑی بہن فالگونی ہاں سر تو تم نے مہر کے گھر والوں سے پوچھا نہیں کہ مہر کھا ہے سر میں نے بہت پوچھا لیکن مجھے کوئی صاف جواب نہیں دے الٹا زبرستی فالگونی سے شادی کروانے لگے یہ سب کیا مزاک ہیں مہر کھا ہے آپ لوگ آپ لوگ زدھا آئی گے کیوں لڑکی کے باپ کے پگڑی اشال رہا ہے مہر کھایا بھے کھایا بھے ہاں لڑکی کے باپو ہمارے آگے گھڑ گھڑ آنے لگے بولے کی مہر غائب ہے وکرم کی شادی فالگونی سے کرا دے دیکھو بھائی صاحب آپ سے جھوٹ بات بولو سچ سچ بتاؤ مہر کھا ہے جو سچ ہے وہ بتا رہے ہیں جھوٹ نہیں بول رہے ہیں جاؤ سیدھے جیمالا کراؤں سمجھے جاؤ جو 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 بھائی کھانے میں کھڑی ہے بھائی کھڑی پولیس والوں پاس گئے ہیں سچ نے کیا تماشا کر رکھا ہے تیرے بھائی نے تماشا تو آپ نے رچایا ہے اور نام ہمارے بھائی کا بدنام کر رہے ہو تم نے بولا مہر فالگونی کی چھوٹی بہن ہے تو پھر اس کے گھر والے چھوٹی بہن کی شادی بڑی بہن سے پہلے کیوں کر رہے تھے سر وہ تو پہلے سے چاہتے تھے کہ میں فالگونی سے شادی کروں یعنی سر میں مہر سے پیار کرتا تھا دیا اور راجندر کی شادی ہوئی تا ایک منٹ یہ دیا اور راجندر کون ہے دیا میری چھوٹی بہن اور راجندر مہر کا بھائی تو تمہارا کہنے کا مطلب ہے کہ تمہاری بہن دیا اور میہر کے بھائی راجندر کے بھی بھی رشتہ پککا ہوا تھا ہاں سر ان دونوں کی دو مہنے پہلے شادی بھی ہو چکی ہے ہم نے بینا کسی جھنجٹ کے اپنی بیٹی کی شادی آپ کے بیٹے سے کر دی اور جب ہمارا نمبر آیا تو آپ نے یہ جھمیلا کر دیا ناک تو ہماری کٹنے کو ہے ایک بہن گائبہ اور دوسری کو آپ کا بیٹا منڈپ میں چھوڑ کے چلا گیا ہے نکرم فالگونی سے نہیں مہر سے شادی کرنے آیا تھا لیکن ہم لوگ آپ کے کارون اس کو منا رہے ہیں اگر آٹا ساٹا پککا کرتے وقت اس کو منا لیتے تو یہ نوبت نہیں آتی توری بیرادری میں ہماری پگڑی اچھال دی یعنی تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ تمہارے اور میہر کے پریوار والوں کے بیچ آٹا ساٹا ہوا تھا جی سر آٹا ساٹا یہ ویباہیک رشتوں کی ایک ایسی ریت ہے جس میں ایک پریوار کے بھائی بہن کا رشتہ دوسرے پریوار کے بھائی بہن سے ہوتا ہے یعنی کہ ایک پتہ اپنی بیٹی کی شادی جس پریوار کے بیٹے سے کرتا ہے اسی پریوار کی بیٹی کو اپنے بیٹے کی بہو بناتا ہے آٹا ساٹا کا خاص مقصد عورتوں کے ساتھ ہونے والی گھریلو ہنسا پر لگام لگانا تھا ایسا مانا گیا کہ اس ریت سے جڑے پریوار اپنی بہو پر اس لیے اتیاچار نہیں کریں گے کیونکہ جس پریوار کی بیٹی ان کی بہو ہے اسی پریوار میں ان کی بیٹی بھی بہو بن کر گئی ہے اور ساتھ ہی آٹا ساٹا کرنے والے پریواروں کو بیٹی کی شادی میں مو مانگا دہیج بھی نہیں دینا پڑتا تھا لیکن اس کیس میں دہیج کی مانگ اور گھریلو ہنسا کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے امانوی اپراد ہوئے جن کی وجہ بھلے ہی آٹا ساٹا بنا لیکن سوال اس ریت پر نہیں اس ریت سے جڑے لوگوں کی منشہ پر اٹھتا ہے وکرم اور مہر پسلے ڈیڑھ سال سے ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے لیکن چھ مہینے پہلے جب ان کے پریواروں کے بیچ میں آٹا ساٹا ہوا تب ان کے پریوار والے ان کے اس رشتے سے انجان تھے نمشکار 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 آئی 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 نمشکار کیسے ہیں نمشکار آئی 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 کیسے ہیں مہر کے گھر والوں نے میری بہن کو پسند تو کیا لیکن اس کے بدلے میں کھلم کھلہ دہیش کے نام پہ دس لاکھ روپے بھی مانگ گئے مہر کو بھی یہ بات اچھی نہیں لگی اگلے دن ان کے پتا جی نے آکے دہیش کے لیے منہ کر دیا اور آٹا ساٹا کے لیے کہا سر وہ میری شادی فالگونی سے کرانا چاہتے لیکن میں نے صاف کہ دیا کہ اگر شادی کروں گا تو صرف مہر سے تب تو انہوں نے میری بات مان لی لیکن آج مہر کو گائب کر کے فالگونی سے میری شادی کروانے لگی بابانی سنگھ بیٹی گائب ہے آپ کی اور گائب ہوئی بیٹی کو بول کر دوسری بیٹی کا بیار اچھا رہے ہیں آپ کیوں جو گائب ہوئی وہ آپ کی سگی بیٹی نہیں ہے کیا بولا کہ میہر گائب ہے وہ اکرام کی شادی فالگونی سے کر دو تو ہمیں ماننا پڑا لیکن یہ میہر کے گائب ہونے کا چکر کیا ہے ہم تو خود چکرائے گھوم رہے ہیں صاحب میہر کی شادی اس کی پسند کے لڑکے سے تہکی اور پھر بھی وہ گائب ہو گئی اور وہ بھی برات آنے سے ٹھیک پہلے کہاں گائب ہو گئی یہ بھی تمہیں پتا ہی ہوگا مجھے کچھ نہیں پتا صاحب مجھے تو میہر کے گائب ہونے کے بارے میں میرے بیٹے راجندر نے بتایا آرے تم لوگ ابھی تک سجاوٹ پوری نہیں کر پائے آرے برات آنے کا ٹائم ہو گیا عجدت کا کچھرا کروا ہو گیا کیا صاحب میں تو تیار ہو رہا تھا براتیوں کے سواگت کے لیے مجھے تو یہ ماں نے بتایا تھا راجندر راجندر آرے میں گائب ہو گئی کیا؟ گائب ہو گئی؟ میں تو آرتی کا تھالس ہو جا رہی تھی صاحب وہ دیا نے مطلب مہر کی بھاوی نے مجھے بتایا کہ مہر کہیں نہیں مل رہی ہے سر میں اور فالگونی تو مہر کو تیار کر رہے تھے لیکن مجھے راجند جی نے پھر بولا لیا تھا فالگونی ذرا پھن دے دیا ارے میرے کپڑے کا رکھیں جلدی بتا برات آنے والی ہے ہاں جی آ رہی ہوں رکے سر جب میں تھوڑی دیر بعد کمرے میں واپس آئی تو نہ تو وہاں فالگونی تھی نہ مہر تھی پھر فالگونی نے مجھے بتایا کہ مہر کئی مل نہیں رہی ہے تو آخری بار مہر کو تم نے دیکھا تھا فالگونی ہاں سر لیکن میں نہیں جانتی مہر کہاں پر گئی ہے میں تو اس کی اٹیچی جمع رہی تھی اور وہ فون پر لگی ہوئی تھی ملکہ دیکھرم جی کو سیل فی بھیج رہی ہو ہاں دیدی دیدی میں بہار سے بھیج کر آؤں کیا وہاں یہاں پر نیٹ وک نہیں آ رہا ہے اری پاگل ہو کیا دولن گھر سے بھار تب تک نہیں جاتی جب تک کہ بارت گھر نہ آ جائے لیکن میں پندال کے پاس نہیں جاؤں گی وہ پیچھے رہ دروازہ ہے نا وہاں پر نیٹ وک آتا ہے بس وہاں سے بھیج کر آ جاؤں گی پلیس دیدی پلیس اچھا ٹھیک ہے جاؤ لیکن جلدی آنا ہاں جے لیکن بہت دیر تک مہر واپس نہیں آئی میں نے اسے بہت ڈونڈا لیکن وہ کہیں نہیں ملی مہر مہر کہاں کہیں یہ لڑکی یہاں تو آئی تھی فون پر بات کرتی کرتی یہ ہلوائی ٹینٹ والا برات میں آئے لوگوں سے پوچھتاچ کرو شاہد کوئی لیڈ ملے شاہد کوئی لیڈ ملے گھر والوں کے بعد اب پولس شادی میں موجود سبھی لوگوں سے مہر کے بارے میں پوچھتاچ کرنے لگی جس میں مہر اور اس کی بہن فالگونی سے جڑے کچھ نئے سمی کرن تو سامنے آئے لیکن مہر کے اچانک لاپتہ ہونے کی کوئی لیڈ پولس کو نہیں ملی جو لڑکی اپنی شادی سے دو گھنٹہ پہلے دولن کا جوڑا پہن کر اپنے ہونے والے پتی سے ہسی کشی باتیں کر رہی تھی سیلفیز بھیج رہی تھی وہ لڑکی اپنی شادی سے کچھ دیر پہلے اچانک آئے بوجائے یہ بات حضم نہیں ہوتی ضرور کچھ ایسا ہے شرما جو یہ لوگ ہم سے چھپا رہے ہیں ہلو فون کرنے کے لیے منا کیا تھا نا باد میں بات کریں گے ہاں ہاں پولیس گئی لیکن جھمیلا ابھی ختم نہیں ہوا ہے ہاں ٹھیک ہے سر مانا وکرم نے مہر کے گھر والوں پر شک جتایا ہے لیکن شادی میں آئے کچھ مہمانوں کا کہنا ہے کہ مہر فالگونی سے کم سندر ہے اور گھر والے اس بات سے خوش تھے کہ وکرم ان کے اس بیٹی سے شادی کر رہا ہے جس کے لئے رشتہ ڈھونڈنے میں ایک سار ماں باپ کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں لیکن شرما آگر چھوٹی بیٹی کی شادی بڑی بیٹی سے پہلے ہو جائے تو لوگ سندرت آباد میں اور خوٹ پہلے ڈھونڈتے ہیں ہو سکتا ہے شاید مہر کے پریوار والوں کا دماغ بدل گیا ہو اور انہوں نے بڑی بیٹی کی شادی کرنے کے چکر میں چھوٹی بیٹی کو کہیں چھپا رکھاؤ سر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مہر کو چھپا رہی ہے اٹھا سٹھا پورا نہیں ہوا تو دہیج مانگ کر میری دیا کو ستاؤگے تو نہیں نا کیا ہوا کس سوچ میں پڑ گئے آپ لوگ کچھ نہیں ہم تو یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر آپ وکرم کو منہ کر آٹھا سٹھا پورا کروا دو تو دہیج ہم دیتے ہیں چاہ جی اب آپ تو جانتے ہی ہو ایسے کانڈ کے بعد بیٹی کا رشتہ کئی اور ہونا تو بہت مشکل ہے ٹھیک ہے ہم وکرم کو بنا لیں گے لیکن دہیج والی بات یہ وکرم کو نہیں پتا چلنی جائے گے ٹھیک ہے آئیے ماں دہیج دے کے بیٹی کو تو بیاد ہوگی لیکن میری زندگی جو اس کی بہن دیا نے خراب کر کے رکھی ہے اس کا کیا دہیج کے لئے بول دیا لیکن اس کل موئی کے لئے دو شب تمہارے موسنے نہیں کلے بہن اس کی کل موئی ہے مگر کالک ہمارے موپے بھی پوٹ رہی ہے اپنی بہن کی خاطر تھوڑے دن اس کی بہن کو سنبھال لے اور دہیج دے کی صرف بولی ہے میں نے مگر دینے کو بولوں گا شادی کے بعد اور اس کے بعد اس کی بہن کا راز کھول دوں گا اس کے بعد سچن دہیج خود ہی چھوڑ دے گا موسیقی 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 ملتی تھی اب اسے گھر بھی بلانے لیکن بتا کون ہے ملتا کون ہے چل چل بار چل بار کیا ضرورت تھی اس کا چہرہ بکارنے کی مانا کہ وہ بری ہے پر اس کا بھائی وکرم وہ تو بھلا ہے ایک پر تیری بہن کی شادی اس سے ہو گئی تو اس کا گھر بس جائے گا پھر اس کے ساتھ جو کچھ کرنا ہے نا کر لینا بیٹی کا گھر بس آنے کی چکر میں بھی پیٹے کی بلی مچھڑھا ہو تمہارا آٹا ساٹھا پورا کنیس پہلی یہ بھاگ گئی نا تو یہ جو بچی کچھی عزت دیا یہ بھٹے لگ جائے گی سر میہر کے گھر والوں کے کال ریکارڈ میں کوئی بھی اس کے لئے میہر کا فون بھی کل دوپہر ایک بجے گھر کے ایریا میں ہی بند ہوا اس کے کال ریکارڈ سے بھی ایسا کچھ سامنے نہیں آیا کہ اس کا کسی اور سے افیر ہو اس کی زیادہ درباتیں وکرم سے ہی ہوا کرتی تھی میہر وکرم کے گاؤں کی آنگن باڑی میں بال کلیان اور سوشل ایشیوز کو لے کر سماد سوا کیا کرتی تھی ڈیڑھ سال پہلے وکرم بھی بیٹ کرنے کے بعد میں وہاں پراؤڑ شکشہ بھیان سے جڑا اسی دوران دونوں کریب آئے میہر اور وکرم کو دور کرنے میں اگر میہر کے گھر والوں کا ہاتھ نہیں تو پھر اور کس کا ہو سکتا اس آدمی میں کچھ اتنا مارا میں چھوڑوں گا نہیں دیکھ لے نا اسے تیرے بس میں کچھ ہوتا نا تو میری شادی اس راج اندر سے نا ہونے دیتا دیکھتی ہے جو بیت گیا تو بیت گیا اب آگے کی سوچنا میں بڑی آگے کی سوچی نا اپنی بین کی زندگی سوارنے کے لئے میری زندگی کھراب کر دی تو ہر بات کے لئے مجھے دھوچی مانے گی تیرے بھائی کیا کہ نا پڑا تجھے کئی مہر کے گائب ہونے میں وکرم کے بھائی سچنا اور اس کی ماں کیڑتی کا تو ہاتھ نہیں کیونکہ مہر کے گائب ہونے کے بعد وہ لوگ وکرم کی شادی فالگونی سے کرنے کے لئے ترنت رازی ہو گئے وہ سکتا ہے وہ یہ شروع سے چاہتے ہوں کیونکہ فالگونی سندر ہے اور سندر بہو کے چکر میں انہوں نے وکرم کے ساتھ چھل کرنے کی سوچی ہو سر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ پلاننگ دونوں گھر والوں نے مل کے کی ہو اس سے بھوانی سنگھ کی بڑی بیٹی کی شادی چھوٹی بیٹی سے پہلے بھی ہو جاتی اور وکرم کے گھر والوں کو سندر بہو بھی مل جاتی اگر یہ پلاننگ مہر کے گھر والوں کی ہے تو انہوں نے مہر کو ضرور کہیں نہ کہیں چھپایا ہوگا اور اگر اس پلاننگ میں وکرم کے گھر والے شامل ہیں تو جاننا یہ ہوگا کہ انہوں نے مہر کے ساتھ کیا کیا مہر کہاں ہے اس کے ساتھ کیا ہوا یہ جاننے کیلئے دونوں پریواروں کے چھوٹی سی چھوٹی ڈیٹیلز نکل باؤ ان کے کال ریکارڈز ان کے پڑوسیوں کے بیان کس کا کس کس کے ساتھ ملنا جلنا ہے سب کچھ اچھی طرح سے کھنگا دو مہر کے اچانک لاپتہ ہونے کی کئی تھیوریز بنائی جا رہی تھی جس کے آدھار پر اب پولس مہر کے گھر والوں کے علاوہ ان سمبھابناوں کو بھی کھنگال رہی تھی کہیں اس میں وکرم کے گھر والوں کا ہاتھ تو نہیں تھی وہیں وکرم بھی اپنے طریقوں سے مہر کو ڈھونڈنے کی کوشش کا راہ تھا فلحال مہر کا کوئی کلو تو نہیں مل پایا لیکن دونوں پریواروں سے جوڑے کچھ راز پولس کو پتا چلیں ساب ہمیں پتا نہیں سچین وکرم کی شادی مہر سے کرنا چاہتا تھا فالگونی سے لیکن ساب سچین ایک بار جو ٹھان لے وہ کر کے رہتا ہے بڑا ہی دھاکڑ آدمی ہے دھاکڑ آدمی ہے مطلب؟ مطلب دو نمبر کا دھندہ کرتا ہے ساب اوپر تک پہنچے اس کی میڈم مہر کے گائب ہونے کی چکر کے بارے میں تو ہمیں نہیں پتا لیکن ہاں اس کی بھابی کے ایک چکر کے بارے میں ضرور پتا ہے کیا آپ بکواس کر رہے ہو اپنی بہن تو سمال نہیں پائے اور میری بہن کی بندہ ہی کر رہے ہو کامی تو انہوں خاندان کی ہے لیکن اب تیری بہن نہ رکھنے مجھے اگر میری بہن نہیں رکھی نا تو تیری دوسری بہن بھی گائب کر دوں گا اور تم دونوں کی نا سر بھی گائب کر دوں زیادہ چوڑا مت ہو سچین گرما گرمی میں کسی کا فائدہ نہ آئے فائدہ شاہتے ہو نا تو میری بہن کو سمال لے کی کیارنٹی لو اور میں اس کا چکر سمالتا ہوں دیکھ سچین سمال لیا تو ٹھیک ہے پر اگر تیرے بھائی نے فالگونی سے شادی نہ کی نا تو چاہے مارے سر کٹ جائے پر سر تو بھی نہ اٹھا پائے گا سر پتا چلا ہے سچین مسالوں کی دلالی کی آڑ میں دو نمبر کے کئی دھندے کیا کرتا ہے اس کا کوئی سٹرونگ ایویڈنس تو نہیں ملا ہے لیکن اس کے بینک اکاؤنٹ سے یہ بات تو صاف ہے کہ وہ موٹے پیسوں کا لیندین کیا کرتا ہے اور ہاں سر کال ریکارڈ سے یہ بھی سامنے آیا ہے کہ پارشت بدہیک باہو بلی سبھی سے اس کی بول چال تھی ہو سکتا ہے اس نمبر کے علاوہ اس کے پاس اور بھی کئی نمبر ہوں جو ابھی سامنے نہیں آئے ایک ٹیم کو سچین کی انفرمیشن نکالنے پر لگاؤ اور پلحال یہ جاننے پر زور دھو کہ کیا میئر کے غائب ہونے میں سچین کا کوئی کنیکشن ہے سر سچین کے علاوہ اس کی بہن دیا کا بھی ایک راز سامنے آیا ہے اس کا سچین کے ہی گاؤں کے ایک لڑکے کونر کے ساتھ افیر چل رہا ہے اور سر کونر کی ایک بہن بھی ہے جوتی نام ہے اس کا چھوڑا 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 میرے بہی کا سالے میری بہن میں دولی دولتا ہے چھوڑا یہ تھوڑا سے اپنی لاج بچا رہی ہے سچین یہ جوابات کرنی میرے سے کر میری بہن کو تھوڑا ہے سالے تیری بہن تو میں نے کپکی چھوڑ دی اور اگر میری بہن سے دور نہیں ہوا تو سالے تجھے اور تیری بہن دونوں کو مار دوں سر کونر اور سچین کے پریوار کے بیچ بھی آٹا سٹا ہوا تھا 15 سال پہلے سچین کا جوتی سے اور کونر کا دیا سے بالویبا ہوا تھا تب یہ تیہ ہوا تھا کہ بڑے ہونے کے باد ہی دلہ دلہن ساتھ رہیں گے اسی دوران کونر کے ماباب دوزر گئے دو سال پہلے کونر نے اپنی بہن کو سچین کے گھر بھیجنے سے انکار کر دیا اس کی وجہ شاید سچین کا الیگل دھندہ تھا جس کے بعد سچین نے بھی اپنی بہن کا رشتہ کونر سے توڑ دیا لیکن کونر اور دیا نے ملنا جلنا نہیں چھوڑا کہیں ایسا تو نہیں کہ مہر کے غائب ہونے میں کونر اور دیا کا ہاتھ ہے ہو سکتا ہے شاید وہ دونوں یہ چاہتے ہوں کہ وکرم اور مہر کے گھر والوں کے بیچ جو آٹا سٹا ہوا تھا وہ ٹوٹ جائے جس سے دیا کو کونر کے پاس جانے کی آزادی مل جائے یہ کونر کے کال ریکارڈز نکلواؤ پتا کرو کیا شادی والے دن اس کے فون کی لاس لوکیشن مہر کے گھر کی تھی سب کونر اور سچن کے پریوار کے بیچ ہوئے آٹا سٹا کے خلاصے نے مہر کے لاپتہ ہونے کا ایک نیا انگل پولس کو دیا اب سسپیکٹ دیا اور کونر کو مانا جانے لگا لیکن مہر کے ساتھ کیا ہوا تھا یہ اب بھی ایک رہس سے بنا ہوا تھا فکرم دیکھ بیٹا تیری خوشی کے لیے ہم اب بھی مہر کو اپنا لیں گے پر اس کے لیے وہ ملنی بھی تو چاہیے دیکھ بیکرم تجھے مہر کا انتظار کرنا ہو تو کر لیکن پندرہ دن کے اندر اگر تیری مہر نہیں ملی تو تیری فالگونی سے شادی کرنی پڑے گی ارے ہم نے اپنی بہن بھی آئی گیا ان کے آیا آٹا سٹا تو پورا کرنا پڑے گا آپ کو آٹا سٹا کی پڑی ہے تو آپ کیوں نے فالگونی سے شادی کر لیتے اور ویسے بھی آپ نے کونسا پنا گھر بسا رکھا آٹا سٹا کریں گے اگر آپ جبردستی کریں تو وہ پولیس کو بتائے گا ہم پر شک کرے گا ہلو آپ اس کی جندہ مکھیجے میں نے اس مجلوں کو ٹھیک کر دیا ہے کیا ٹھیک کیا تیری بہن گائب ہے سوپے سے کیا میں دیکھتا ہوں تُو نا دیکھتا رہی ہو میں جا رہا ہوں پولیس کے پاس پولیس کے پاس جانے سے کیا ہوگا میں دیکھتا ہوں میں بول رہا ہوں نا میں دیکھتا ہوں پیٹی گائب ہوئی نا تب بھی پولیس کے پاس نہ گیا بہو گائب ہوئی اور اس کی بارے میں پولیس کو نہ بتائے نا تو راشن پانی لے کے پیچھے پڑ جائیں گے بھارے سر مہر کی شادی والے دن کونور کی فون لوکیشن مہر کے گھر والے ایریا کی ہی تھی سر مہر کے پیتا اور بھائی ہیں لے کر آؤ انہیں سر ہمیں نہیں پتا وہ کونور تھا یا رجوڑا مگر جب سے میرے بیٹے کی شادی دیا سے ہوئی اسے شک تھا کہ دیا کا کسی اور سے چکر چل رہا ہے اور دیکھو اب وہ گائب بھی ہو گئی اگر آپ کے بیٹے کو شک تھا کہ دیا کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا ہے تو یہ بات آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتائی سب بیٹی کے گائب ہونے سے ویسی دھجیاں اڑی ہی ہیں بہو کے چکر کے بارے میں بتا دیتا تو کیا عزت رہ جاتی آپ ہی سوچو سب پٹ 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 ساہب اس نے میری بین گائب کیا ہے کس نے کیا کانڈ کر رکھا ہم پتا کر لیں گے شرما لے کے چلو اسے مانتا ہوں کہ میں اور دیا مل رہے تھے لیکن ساہب میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے تو کیا سوچتا ہے دیا کو چپا کے تم دونوں بچ جاؤ گے نہیں ساہب ساہب تم دونوں نے مل کر ہی میر کو گائب کیا ہے نا ساہب ساہب یہ جھوٹ ہے میں نے کچھ نہیں کیا ساہب تو میر کی شادی میں کس کا مہمان بن کر گیا تھا تُو میں وہ ساہب وہاں دیکھ جتنا ٹائم لے گا تُو اتنا ہی پٹے گا ساہب میں وہاں پر دیا کو ملنے گیا تھا ساہب پچھلے پندر دن سے میں نے اس کی شکل تک نہیں دیکھی تھی دے وکوب سمجھتا ہے ہمیں میں سچ بول رہا ہوں ساہب بھلے ہی دیا کہ شادی اس کی مرضی کا خلاف ہوئی تھی لیکن وہ اپنے پتی کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی میں تو پس ایسے دوستی کناتی بلتا تھا اور وہ پتی اپنا راجندر کو ہی مانتی تھی ساہب آج نہیں اگر وہ مجھے بھات آنا تو تیرے اوپر میں تھوکتی بھی نہ کیا بولیس تھوکتی بھی نہ میرے پی چھوڑ تھوکتی بھی نہ تجھے میں نے اپنا دل اور شریر دونوں دے کر دیکھ لیا لیکن تجھے صرف میرے شریر سے پیار تھا اگر تجھے میرے سے پیار ہوتا نا تو اس راجندر سے میرا بیا نہ ہونے دیتا دیا دیکھ ایسا مت بولی میں سچ میں تیرے سے بہت پیار کرتا ہوں تو بس ایک بار ہاں بولتا ہوں میں تجھے ابھی بھگا کے لے جاؤں گا میں گھر میں تو تُو رکھ نہیں سکتا اور باہر لے جانے کی تیری حیثیت نہیں ہے اور وہ تیری بہن وہ بھی تو ہے تیری زندگی میں اس کا کیا کرے گا پتا اس دن کے بات سے دیا نے مجھ سے ملنا بند کر دیا میں اسے بس ایک آخری بار ملنا چاہتا تھا تو پاگل ہو گیا ہے کیا شاگی بیاں کا گھر ہے اور میں تُو جد کر رہا ہے کیا میں تُو سے ملنے آؤں دیکھ اگر تُو مجھ سے ملنے نہیں آئیں تو میں گھر کے اندر آ جاؤں گا میں سچ کہہ رہا ہوں دیکھئے پاگلپن مت کر ارہاں میں پاگل ہو گیا ہوں تُو مجھ سے ملنے کیوں نہیں آتی شادی کا گھر ہے اتنے سارے کام ہیں فرصت ملے گی تو میں آتی ہوں ملنے کے لئے صاحب بہر اچانک سے غائب ہو گئی اس لئے دیا مجھ سے ملنے نہیں آ پائی لیکن اگلی رات اس نے خود مجھے ملنے کیلئے بھلایا لیکن راجندر نے ہم دونوں کو ساتھ میں دیکھ لیا اس کے بعد راجندر نے دیا کو خوب مارا صاحب مجھو تو لگتا یہ سب راجندر نے کیا ہوگا دیا سے بدلہ لینے کیلئے اس نے اس کو غائب کیا ہوگا اگر تُو دیا سے اتنا پیار کرتا ہے تو پھر آٹا ساٹا توڑا کیوں تُو نے صاحب میں نے دیا سے کوئر رشتہ نہیں توڑا لیکن میں اپنی بہن جوتی کا ہاتھ اس تچین کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتا تھا ارے افیم کی تذکری کرتا تھا صاحب وہ اب آپ بتاؤ کہ کوئی بھائی اپنی بہن کا ہاتھ ایسے لوگیں ہاتھ میں دے گا اور کیا جانتا ہے سچین کے دندے کے بارے میں تو صاحب میں زیادہ کچھ تو نہیں جانتا لیکن ہا اتنا جانتا ہوں کہ وہ صرف افیم کی تذکری ہی نہیں اور بھی دو نمبر کے کئی دندے کرتا ہے ٹھیک ہے اور آہ سر اس نے سچین کے بارے میں جو کچھ بولا وہ سچ ہو سکتا ہے کیونکہ کال ریکارڈز میں سچین کی فون لوکیشن کئی بار بگا نیر بارڈر کے آس پاس کی تھی پتہ کرو یہ سچین بگا نیر بارڈر پر کس کس سے ملتا جلتا ہے اور اس کمر پر بھی نظر رکھو اسے پتہ ہے دیا کہاں ہیں یہ اس سے ملے گا ضرور پھر پتہ چلے گا کہ میر کو غیب کرنے میں کس کس کی کیا بھومی کا ہے سچین کے افیم کی تذکری میں ہاتھ ہونے کا اندازہ پولس کو پہلے سے ہی تھا اور اب سچین کے اکثر بارڈر ایریاز میں جانے کی اصل وجہوں کو پکتہ کیا جا رہا تھا اور کمر پر نظر رکھ کے دیا تک پہنچنے کے سرے ڈھونڈے جا رہے تھے لیکن کیا دیا کی تلاش میہر تک پہنچنے کا راستہ دکھائے گی؟ یہ اب بھی سنبھاونا ہی تھی پر میہر کے ملنے کی امید فلال وکرم قائم رکھے ہوئے تھا اے ٹو جیڈ آپ سبھی لوگ اپنی کوپی میں دس بار لکھے رہنا یاد رکھنا مہر میڈم کوپی چیک ماسٹر جی بھگوان پہ بھروسہ رکھو ہماری مہر دیدی جلدی ہی واپس آ جائے گی آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ مہر کو میرے گھر والوں نے گائب کیا ہے آپ کو اپنی بہن کے بارے میں کچھ پتا چلا مجھے سب پتا ہے میری بہن دیا کو بھی تم نے گائب کیا تاکہ اس پر آروپ لگا کر میرا من بادل سکتا لیکن ایک بات یاد رکھنا میں تم سے شادی نہیں کروں اچھا ٹھیک ہے مت کرنا شادی لیکن مجھے دوشی تو مت سمجھو مہر کی دوشی تو تم ہمیشہ راؤ گی بھول گئی جب تم سے شادی کرنے کے بجائے میں نے مہر سے ہاں کر دی تھی تھی تم نے اس کے ساتھ کیا تھا تیری وجہ سے وکرم نے مجھ سے شادی کرنے سے منا کر دیا کیا کریو ارسط یا ہے رے تجھ میں جو اس نے مجھے ٹکرا دیا تیرے آگے بھلی آپ مجھ سے زیادہ سندر ہیں لیکن قسمت میری بھی اچھی ہے مجھ سے جبان لڑا رہی ہے مجھ سے جبان لڑا رہی ہے اچپن سے میری اتران پہن کر بڑھی ہوئی ہے تُو اور تُو آج میرا پیار چھیندے کو چلی بھلی میں اس زندگی پر آپ کی اتران میں جی ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں وکرم کو اپنی زندگی سے نکال کر آپ کی زندگی بنا دوں پیار کرتی ہوں میں اس سے اور میں اس کی زندگی میں رہوں نہ رہوں میں یہ کبھی نہیں چاہوں گے کہ اس کو آپ جیسی لڑکی ملیں مجھے اپنی گلتی کا احساس ہے لیکن میں اتنی بری بھی نہیں ہوں میں جانتی ہوں کہ تم مہر کو پیار کرتے ہوں لیکن میں نے بھی تم سے سچا پیار کیا ہے جب تک میری بہن نہیں مل جاتے روز تیرے ساتھ ایسا ہی ہوگا سر تین دن پہلے کونر نے اپنی زمین بیچنے کے لیے بیانہ اٹھایا تھا اپنی زمین ہی نہیں وہ اپنا گھر بھی بیچنا چاہ رہا تھا مطلب کونر کا گاؤں چھوڑ کے بھاگنے کا پلان تھا ضرور دیا بھی اس پلان میں شامل ہوگی سر پتا چلا ہے کہ رنگس میں کونر نے اناج رکھنے کے لیے گودام کرائے پر لے رکھا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے دیا کو وہیں چھپا رکھا سر کونر کے گاؤں سے ایک آدمی کا فون آیا تھا سچی نے کونر کی بہن کا ریپ کیا ہے تم لوگ فوراں رنگس نکلو میں کونر کی بہن جوتی سے ملتا ہوں سر اس کمیڑی کونر چھوڑوں مانے لیے جوان سے باگ کی کونر سکت نہیں کونر تم نے اگر اسے ہاتھ بھی لگایا تو اس کے آدمی تمہیں چھوڑیں گے نہیں مار ڈھالیں گے تمہیں ایسے کسے مار دیں گے ہم پولیس کے پاس جائیں گے پولیس کے پاس گئے تو کہیں موہ دکھانے کے لائک نہیں رہوں گی میں نانا صاحب کسی نے جھوٹ بولایا آپ سے سچین نے میرے ساتھ کچھ نہ کیا سچین سے ڈر کر سچ مات چپاؤ ڈیپورٹ لکوا اس کی ہم ایکشن لیں گے اس کے خلاف میری عزت کا اور تماشا نہ بنا نانا صاحب میں ہاتھ جوڑتی ہوں آک کے کسی کے خلاف کوئی شکایت نہ کرنی مجھے کور سچین نے جو کیا سو کیا مارے ساتھ لیکن تم بتاؤ کہیں تم نے تو اس کی بہن کو نہ چھپا رکھا ملس اب تک مان رہی تھی کہ کور نے دیا کو اس لئے چھپا رکھا ہوگا کیونکہ ان دونوں کا گاؤں چھوڑ کر بھاگنے کا پلان تھا لیکن کور کے گودام سے ملی دیا کی لاش کچھ اور ہی سنکیت دے رہی تھی لیکن تو اسے ساپ اس نے کچھ نہیں ساپ 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 وہاں پر چھپا کے رکھا تھا اور موقات علاش کی ہم دونوں بھاگنے والے تھے وہاں سے پہلے تنہیں بولا دیا تیرے ساتھ بھاگنا نجشاتی تی اور اب تھی بول رہا ہے کہ دیا کو چھپا کے رکھا تھا صاحب صحیح کہا رہا تھا واگر دیا میں ساتھ بھاگنا نہیں چاوٹی تی لیکن اب رجیندر نے اس کا جینہ حرام کر رک نکھ دیا تھا اس لئے وہ میں رسpt بھاگنا چاوٹی تھی سر ہو سکتا ہے راجندر نے واقعی میں بدلہ لینے کے لیے دیا کا مدر کیا ہو لیکن اگر دیا کو کور نے چھپا رکھا تھا تو پھر میہر کو غیب کرنے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے کیونکہ بہت توڑنے کے بعد کور یہ بھی نہیں مان رہا ہے کہ اس نے اور دیا نے مل کر میہر کو غیب کیا تھا شرما میہر کو غیب کرانے میں ہمارے مین سسپیکٹ راجندر اور اس کا باپ بھوانی بھی ہیں یہ دیا کے فون بند ہونے سے لے کے اس کی لاش ملنے تک ان دونوں کے فونس کی لوکیشن کو چیک کرو اور ہاں وہ سچن کا افیم کی تذکری میں ہاتھ ہونے کا کوئی سٹرونگ ایویڈنس ملا سر بی کانیر میں جن لوگوں سے بھی کانٹیکٹ میں ہیں وہ ان کے بارے میں پتا چلایا کہ وہ سب ہی ایک نمبر کا دھندہ کیا کرتے ہیں لیکن اس کی آرڈ میں وہ افیم کی ڈیلنگ بھی کیا کرتے تھے ان کے بارے میں کوئی سٹرونگ ایویڈنس تو نہیں ملا ہے کہ ہم ان کے خلاف کوئی ایکشن لے پائیں لیکن ہماری ٹیم اپنا کام کر رہی ہے شاید جلدی کوئی ثبوت ہاتھ لگے لیکن سچن کو اس بات کی بندگ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اسے یا اس سے جڑے لوگوں کو فالو کر رہے ہیں سر یہ لو تو یہاں کیوں آئی ہے اپنا انصاف لینے انصاف نا انصاف ہی تو پہلے میری بہن کے ساتھ ہوئے وہ بول پہلے میں نے آپ کی بہن کے ساتھ کچھ نہ کیا لیکن آپ نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہاں ما جی آپ کے بیٹے نے میرے ساتھ کیا کیا چل نکل باہر چل کیوں شرم آرہی ہے ما جی کے سامنے بہتدوری سننے میں یا میرے کپڑے فاننے میں چھوڑی یہ کیا بات پاس کر رہی ہے ہاں ما جی آپ کے بیٹے نے میری عزت لوٹی ہے کیا مول رہی ہے یہ میرا بھائی چیل چلا گیا ہم میں اکیلی کسے اپنا مو دکھا ما جی کبھی آپ نے مجھے اس کر کی بہو مانا تھا مجھے اس کر میں کونہ دے دیجئے اوہ دکھیاری چل نکل اگر مجھے یہاں سے نکالا تو میں پولیس میں جا کر کہہ دوں گی کہ آپ نے میری عزت لوٹی ہے پولیس کو بولنے کے لیے تو زندہ بچے گی تب نا اے اے بس کر بس کر چھوڑا بس کر انہ کی اس کے بھائی نے برا کیا پر تُو نے بھی اس کے ساتھ میں ٹھیک نہ کیا عورتوں میں قائم نہیں آج سے یہ اسی گھر میں رہے گی سمجھا تُو سر بوس مارڈم کے پتاب ایک دیا کا مرڈر اس کی لاش ملنے سے تقریباً تین گھنٹے پہلے ہوا یعنی کونور صحیح کہہ رہا تھا کہ اس نے دیا کو چپا رکھا تھا لیکن سر دیا کے غائب ہونے سے لے کر اس کی لاش ملنے تک راجندر اور بھوانی کی فون کی لوکیشن کور کے گودام کے آس پاس کی نہیں تھی دیا کے مرڈر میں سچن کا بھی تو ہاتھ ہو سکتا ہے کیونکہ اس نے دیا کے شادی راجندر سے زبردستی کروائی اور جب اسے یہ پتا چلا ہو اس کی بہن دیا کنور کے ساتھ مل کے بھاگنے والی ہے تو اسی نے دیا کو مار دیا ہو لیکن سر سچن کے فون کی لوکیشن بھی گودام کے آس پاس کے ایریا کی نہیں تھی شرما سچن یہ کام کسی اور سے بھی تو کروا سکتا ہے مہر کے غائب ہونے میں سچن کی انوالمنٹ کا ایک اینگل یہ بھی تو ہو سکتا ہے کیونکہ مہر ایک سوشل ورکر تھی ہو سکتا ہے اسے سچن کی افیم کی تذکری کے بارے میں پتا چل گیا ہو اور وہ اس کے خلاف کوئی ایکشن لینے والی ہو لیکن سر ایسا ہوتا تو وکرم اپنے بھائی سچن پر شک ضرور جاتا تھا ایک کام کرو اس وکرم کو بلاؤ دیکھتے ہیں اپنے بھائی کے بارے میں یہ کیا بولتا ہے سر سچن بیٹا تھوڑا سا دماغ سے کام لے تو اگر اسے نکالے گا تو بھی فنسے گا اور اسے جان سے مار دے گا تو بھی فنسے گا تو تھوڑی سی تسلی رکھ اس کا تو بعد میں دیکھیں گے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے ماں الو سر آپ غلط سمجھ رہے ہیں بھائی ساتھ دو نمبر کا دھندہ کری نہیں سکتے اور مہر کو تو اس کے بارے میں کچھ پتا بھی نہیں تھا مانا وہ صبح ہاں میں تھوڑے کڑک ہے لیکن غلط کام کبھی نہیں سر آپ کو انفرمیشن غلط ملی ہوگی ہماری انفرمیشن پکی ہے وکرم کہیں ایسا تو نہیں کہ تم واقعی کچھ جانتے ہو اور ہم سے کچھ چھپا رہے ہو سر اگر مجھے پتا بھی ہوتا کہ بھائی افیم کی تسکری کر رہا ہے اور ان کے کتنا ہی بھی احسان مجھ پہ ہوتے تو بھی من کا ساتھ نہیں دیتا تمہیں یہ بات پتا تھی کہ دیا کومر سے شادی کرنا چاہتی تھی سر کومر نے آٹھا ساتھا خود توڑا تھا اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا تمہیں کیا لگتا دیا کو کس نے مارا ہوگا سر مجھے لگتا ہے کہ دیا کو بھی مہر کے گھر والوں نے ہی مارا ہوگا ایسا کر کے وہ مہر کے گائب ہونے کا شک دیا اور کومر پر ڈلوانا چاہتے ہیں تاکہ میں انہوں نے دوشینا سمجھوں اور فالگونی سے شادی کے لئے رازی ہو جاؤں پتہ نہیں کونسی منوز گھڑی تھی جب ان سے آٹھا ساتھا تے ہوا اب بوت اُتر گیا ہو نا تو یہ پندال بندال اُتروا لوں کیونکہ اب وکرم فالگونی سے شادی کرنے والا نہیں ہے کومر بھی دیا سے پیار کا دعویٰ کرتا تھا لیکن دیا کی ہتیا کا سسپیکٹ وہ بھی تھا لیکن اس کا انکار راجیندر اور اس کے پریوار کو بھی سسپیکٹ بنا رہا تھا سچن اور اس کی ماں کی منشہ پر بھی پرشن چند تھے اور اب دیا کے بعد مہر کے لاپتہ ہونے کا رہش سے بھی اس کی ہتیا کے رہش سے میں بدل کر سامنے آیا مہر کی لاش اسی گھر سے ملی جہاں سے اس کی ڈولی اٹھنے والی تھی لیکن کیا اس کی ہتیا کے گنیگار اس کے اپنے گھر والے ہی تھے نہیں نہیں صاحب یہ آپ کیا کرے ہو ہم اپنی بیٹی کو کیوں ماریں گے صاحب مہر فالگونی سے کم لادلی نہیں تھی ہمارے لیے سر مانا میں وکرم سے پیار کرتی ہوں لیکن سر مہر میری مہر بھی ہے میں نے اگر مہر کو گاڑا ہوتا تو میں تھوڑے ہی نہ اس کی لاش کو کھڑو آتا سر سچن سبح سے گائب ہے اس کا موبائل بھی بند ہے شاید اسے شکف ہو گیا کہ ہم لوگ اس کے دھندے کی انفارمیشن نکال رہے ہیں لیکن سچن غائب ہوا میری کی لاش ملنے کے بعد اس کا ان مرڈرز میں بھی ہاتھ ہو سکتا ہے پتہ کرو یہ سچن کہاں چھپا ہو سکتا ہے سر اس کیس کو سالف کرنے کے لیے پولس ہر سمبھاونہوں کو کھنگال رہی تھی اور اسی دوران سچن کے بیکہ نیر میں چھپے ہونے کی سوچنا پولس کو ملی سیجیب سچن نے siamofffffffffffffffffffffffffffffFF festival مہر کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ سے ان ہتیاؤں کے کچھ نئے سمی کرن سامنے مہر کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ مہر کو بھی اسی طریقے سے مارا گیا جس طریقے سے دیا کو مارا گیا دونوں کے گردن پر ایک ہی طریقے کی نشان ہے یہ دیکھیں لگتا ہے کسی پتلی چین سے ان کا گلہ گھٹا گیا یہ کٹمارکس اسی کے ہیں دونوں کی گردن پر ایک ہی طریقے کی نشان ہے مطلب صاف ہے کہ ان کے ہتیاؤں کسی ایک نہیں کیے سر راجندر کا کال آیا تھا آگن باری کی عورتیں فالکو نہیں اس کی فیملی کو پیٹنے ان کے گھر پہنچی ہے یہ سب ہتیارے ہیں انہوں نے ملکہ مہر کو مارا ہے سر نہیں سر بکرم ہمارے پیچھے ہاتھ دو کے پڑا ہے اور اسی نے ان سب کو بھڑکایا ہے ہمیں کسی نے نہیں بھڑکایا یہ میہر سے جلتی تھی اور اس لئے ان سب نے مل کر میہر کو مارا ہے جس کسی نے بھی میہر کو مارا ہے اسے ہم دیکھ لیں گے آپ لوگوں کو کانون ہاتھ میں لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دانی، تفیتہ، اڈاؤ بیجے سب کو شرما، دیکھو ذرا اندر چیک کرو சரி, அந்தரி چேன் மில்கிறேன் سر ہو سکتا ہے مدر میں اس چین کا استعمال ہوا کس کی ہے یہ چین صاحب یہ چین تو دیا کی ہے میری بہو اپنے مائکے سے لائی تھی ہاں صاحب یہ چین تو دیا کی ہی ہے یہ راجندر کی شادی کے سمیں کی نہیں ہے سچین اور دیا کا بچپن میں جب آٹا سٹا ہوا تھا تو میں نے اور کومر کی ماں نے مل کر یہ دو چین بنوائی تھی کومر کی ماں نے دیا کو دی اور میں نے جوتی کو ماں جی پانی انہوں نے ایسی چین تمہیں بھی دی تھی کہاں ہے وہ 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 یاد نہیں صاحب شاید بھائی صاحب نے مجھ سے لی تھی صاحب 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 نہ میں نے دیا کو مارا نہ ہی مہر کو میرا لیکین کو صاحب میں نے کسی بھی آٹ آٹ خوب пож Vision تم نے تو کہا تھا تمہاری ایک چین تمہارے بھائی سہ نے تُم سے لی لیا تو پھر یہ чтоб چین ایش دے دی تھی ان میٹل چینز کو مرڈر ویپن مان کر پولیس نے فورنسک ٹیسٹ کے لیے بھیجا اور جو چین جوتی کے پاس سے ملی اس میں بلڈ ٹریسز پائے گئے نا سب میں نے کسی کو نہیں مارا وہ تو بھائی سا نے مجھ سے چین لی تھی دیکھ جوتی تیرا بھائی کمار یہاں پندرہ دن سے پٹ رہا ہے اب تُو یہ بتا سچ بولنے میں کتنا ٹائم لے گی بل ہاں سب میں نے ہی مارا ان کو میرے بھائی نے میرا اٹھا سٹھا ٹوڑوا دیا لیکن خود خود اپنا عشق محبت چالو رکھا دیا کوور سچین تینوں اپنے اپنی جندگی میں مجھے کر رہے تھے میرے کسی نے نہ سوچی میں بھی سچین کے گھر کی بھو بننا چاہتی تھی اس لئے مہر کو مار کے ان کا اٹھا سٹھا بگاڑنا چاہتی تھی اور جب مجھے پتا چاہتی تھی میرا بھائی میری جندگی اچھاڑکے اس دیا کے جندگی سوار رہا ہے لیکن ان لوگوں کو مارنے کا مجھے کوئی افسوس نہیں ہے کیونکہ سالوں سے فک رہی تھی میں سالوں سے فک رہی تھی نا تو اب جیل میں رہ کر بہتھنڈک ملے گی تجھے جوتی اور سچین کا رشتہ توڑنا بھلے ہی کور کا صحیح فیصلہ ہو لیکن جنہیں اپنے پیروں پر کلاری مارنا بھی صحیح لگتا ہو وہ دوسروں کا گلہ کاٹنے سے بھی نہیں ڈرتے ہیں جیسا ہم چاہتے ہیں ہمارے ساتھ ویسا ہی ہو یہ ہمیشہ ممکن نہیں ہے اپنی بدحالی پر رو لینا پھر بھی اچھا ہے لیکن اپنے دل کا خوبار نکالنے کے لیے اپراد کر بیٹھنا کبھی بھی صحیح نہیں ٹھہرائے جا سکتا اسی ویچار کے ساتھ اب میں آنوب سونی آپ سے ودا لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں ایک اور چونکا دینے والے کیس کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں کرائیم پیٹرول ڈائل ایک شون نشون نی سبک ایک کو سیکھ ہم سب کو جاہن جاہن